صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام منصور خط لکھتا ہے تاریخ میں منصور خط لکھتا ہے بلاتا ہے مولا تشریف لائیے ایک خط لکھا دو خط لکھے کوئی جواب ہی نہیں ہے پھر مولا جواب کیوں نہیں دیتے مولا نے اب جواب دیا کہ آپ میرے بلانے بھی کیوں نہیں آئے میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیے میرے ساتھ ہم نشین ہوں بیٹھیں امام علیہ السلام کی بنیازی امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو یا تو اس لیے جاتا ہے کہ اسے کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے کہ اس کے پاس جائیں گے تو یہ مل جائے گا ایک منسٹر کے پاس ایک بڑے انسان کے پاس ایک بڑے کاروباری کے ساتھ ایک بڑے بزنسمن کے پاس اس لیے جاتا ہے تعلقات بنانتا ہے بہانی ڈھونٹا ہے کس کے پاس جائیں گے تو کچھ مل جائے گا کچھ نہیں کچھ نہیں ملے گا اعتبار مل جائے گا کہ فلان سے مل کے آ رہے ہیں تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں تو دو وجہوں سے جاتے ہیں یا انہیں کچھ مل جانے کی توقع ہوتی ہے تمنہ ہوتی ہے کہ کچھ مل جائے گا تو منسوط مجھے کچھ چاہیے نہیں میں کیوں ہوں تیرے پاس یا پھر کوئی کسی کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اس کو چھن جانے کا در رہتا ہے کہ خدا نا خواستہ اگر اس سے بنا کے نہیں رہا تو کچھ چھن جائے گا کچھ یہ لے لے گا کچھ جھپٹ لے گا امام فرماتے ہیں نہ تو مجھے کچھ چاہیے تجھ سے نہ کسی چیز کی مجھے ضرورت ہے کہ وہ ضرورت تجھ تک لے کے آئے اور نہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کچھ چھین سکتا ہے ہمارے پاس جو صداقت ہے تو اسے نہیں چھین سکتا ہمارے پاس جو علم ہے تو اسے نہیں چھین سکتا ہمارے پاس جو تقوی ہے تو نہیں چھین سکتا تو نہ تو ہم سے کچھ لے سکتا ہے نہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے ہم کہے کے لئے تیرے پاس آئے کہتا ہے کہ نہیں اس لیے آپ آئیے کہ مجھے واضح و نصیت کر دیں کچھ باتیں کچھ چند باتیں مجھے بتا دیں خوف خدا کہ دیکھ تیرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں چاپلوس وہ اس لیے نہیں آتے کہ تجھے کچھ سمجھا رہے ہوں یا واز کر رہے ہوں یا نصیت کر رہے ہوں وہ آتے ہیں تیری چاپلوسی کرنے کے لیے یہ تجھے صلاحتیں ہیں اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس طرح سے تجھ سے قریب ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ واز و نصیت اسے کی جاتی ہے کہ جس کے اندر صلاحیت وہ قبول کرنے کی جس کے اندر صلاحیت وہ قبول کرنے کی تیرے اندر میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں دیکھتا تیرے اندر میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں دیکھتا منصور کتنا برا حاکم ہے ایک پوری سلطنت کا حاکم ہے اس سے ہر ایک انسان ڈر رہا ہے ایک بڑا امپائر ہے اس سے ہر انسان خائف ہے کہ کہیں پر یہ عبرو کا اشارہ کر دے ایک اشارہ کر دے مصور کی زندگی ادھر سے اگر ہو جائے اُلٹ پلٹ ہو کے رہ جائے لیکن اس کے جواب میں بغیر کسی خوف کے بغیر کسی شک کے اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ تجھ سے کوئی تبقہ نہیں تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے اسی دنیا میں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام کے لیے اپنے آپ کو زینت بنانے کی کوششیں کی ہیں تو اس منزل پر پہنچے ہیں کہ ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کا وزیر آزم آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دنیا کی سپر پاور طاقت آپ سے اس کا جو صدر جمہوریہ ہے ملاقات کرنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے گفتو کرنا چاہتا ہے تو آپ اس غلام کی صداقت کو امام صادق علیہ السلام کے اس کردار سے ملائیں کہ جہاں منصور پوری سلطنت کا حاکم ہے لیکن امام نے واضح لفظوں میں جواب دیا کہ جو بندگان خدا ہوتے ہیں انہیں حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا انہیں مادیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا لہٰذا اس غلام امام جعفر صادق نے وہی جواب دیا اس کے امام نے جواب دیا تھا کہ تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ تُو جس کا تیرام لے کے آیا ہے اس کی اندر میں صلاحیت نہیں پاتا کہ اس سے کچھ مخاطب ہوں سلامت پردے محمد اور آل محمد پر